ارادوں میں اگر مجبوطی ہو اور تو کوئی بھی رہا آسان ہو جاتی ہے ایسا ہی واقعہ بھلوارا کے پتھک نگر میں رہنے والی عوشہ گروال کا ہے جو پاریوارک دباؤ کے کارن بھار جا کر تو نوکری نہیں کر پائی لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے خود نے ہی سلائی سینٹر کھول لیا آج یہ محلہ ناکیول کپڑے سلتی ہے بلکہ گریب لڑکیوں کو نشلکر ٹریننگ بھی دے رہی ہیں یہی نئی سلائی سے ہونے والی کمائی سے ایک مشین یہاں سکھنا آنے والی لڑکیوں کو بھی دیتی ہے جس سے کہ وہ خود کا کارے شروع کر سکے مجھے دو مہینے ہو گئے میں سلائی سکھنے آ رہی ہوں مجھے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا پہلے میں ہم نے بہت اچھا سکھا تھا پہلے میرا من بھی نہیں لگتا تھا اب تو میرا من لگنے لگیا اور اب تو مجھے سلائی سکھنے بھی آ گیا ہے اور میں اب تو اچھا سکھتی ہے اب تو میرے پھروگے بھی سلی ہے ملوز بھی سلے ہے اور میرے ممی میرا بھائی سواس ہی نہیں کر رہا ہے تو انہیں سلے میں انہیں سلے ہوں گے ہمارے اچھا سکھنے میں یہ گوڑ گپ تھا کہ میرے داری سلائی سے گھارتی تھی ہم دیکھے تو تم کو بھی آجاتا تھا شادی کے بہت کوئی انٹریس نہیں تھا پہ شادی کے بعد جب گھر کی پرسیتی جو نہیں پہوزر تھی تو لڑا کس لائی سے انتج کر سکتے ہیں باہر سروس کرنے جانے دیں ملوز بھی فیملی کا سپورٹ نہیں تھا کہ میں بہت جا کے کچھ کم ہوں اندر پتیوہ ہیں جب کچھ بھی کرنے کو باہر نہیں دے جہا تو میرے سچاپن گرنے ہی سلائٹس کانا چوری کرتے ہیں سٹارٹنگ میں میکل بچاس پہ مہنے لکھا پر علیہ سکاتی تھی مجھے میرے انکم بڑھنے لگی تو مجھے کونفیدنس آنے لگا کونفیدنس آنے لگا تو مجھے بہت اچھا لگا بچے ہی بڑھنے لگے سلائٹس آنے لگا مجھے بہت اچھا مدلگ کہ میرے اپنے پچھو میرے دو دیٹیا ہیں تو مجھے بڑھنے لگا تو مجھے بڑھنے لگا